آزان اولی کارنہ دی پروگرام آج مبارک کے ساتھ سب سے پہلے تو ایک دفعہ پھر سب کو عید مبارک اور یہ کہ اللہ تعالی پاکستان پہ بھی رحم کرے مسلمانوں پہ بھی رحم کرے اس عید پہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دوستوں کو ضرور یاد رکھیں اب باتیں اثر مقصد کی طرف ہے جو بات آئی میں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے کچھ سوشل میڈیا سے ایسی چیزیں نظر آئی ہیں جو بہت ہی تکلیف تھے میں اس کی طرف بھی آؤں گا سب سے پہلے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جب یہ پاکستان بنا تو جو میں نے رسرچ کی جو میں نے بتا کیا اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی کروانیاں آج یاد نہیں کی جاتی اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے 65 کی جنگ میں حصہ لیا ان کے نام کتابوں میں تھے ان کو بھی ختم کر دیا گیا سکول کی جتنے بھی کتابیں ہیں مہاں سے اب وہ نام نظر نہیں آتے یہ آج میں نے اس لیے موضوع لیا کہ مجھے کچھ لوگوں نے پوسٹ بھیجی اور وہ یہ تھے کہ پاکستان میں یہ جو قربانی کی عید ہے جسے کہا جاتا ہے اس میں جو احمدی ہیں ان پر پبندی لگائی گئی ہے کہ آپ قربانی نہیں کر سکتے ہمارے جذبات میں جروع ہوتے ہیں یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے ایک طرف تو ہم کہتے ہیں جناب کے جو پاکستان ہیں ہم سب کا پاکستان ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہی پاکستان ہو جو قائد عاظم کا پاکستان ہو دوسری طرف ہم نے ایسے ایسے قوانین پاکستان میں بنائے ہوئے ہیں جو میرا خیال ہے نہ تو قائد عاظم نے سوچا تھا اور نہ ہی اخلاقی طور پر یہ زیب دیتے ہیں ہر انسان کو جو مذہبی ازادی ہونی چاہیے وہاں میں کوئی بھی ہو چاہے وہ کرسچن ہے ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے مسلمان ہے یا احمدی ہے کیونکہ جو مذہبی ازادی ہے وہ ان کا بنیادی حق ہے اور جب آپ اس پر حملہ کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ ان کے مذہب کیا ہے یا کسی کے فرقے کے اوپر حملہ کر رہتے ہیں آپ اپنے پر حملہ کر رہتے ہیں اگر میرے سے پوچھیں تو کیونکہ آپ کا مذہب اس چیز کی جانت نہیں دیتا آپ رسرچ کریں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو واقعات گزرے مہاں دیکھیں مہاں سے رہنمائی حاصل کریں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو اسلام ہے وہ ہر ایک کو بالکاک دیتا ہے اور یہ بھی میں بتا دوں کہ صرف پاکستان میں ایک ایسے قانون کے تحت احمدیوں کو کہا جاتا ہے یہ مسلمان نہیں باقی پوری دنیا ان کو مسلمان مانتی ہے اور ہر جگہ پہ اگر جرمنی میں چلے جائیں تو مہاں پہ سکولوں میں احمدی میں نے دیکھے تلیم جو دے رہے ہیں انگلینڈ پارلیمنٹ میں دیکھ لیں جرمن پارلیمنٹ میں دیکھ لیں کینڈا پارلیمنٹ میں دیکھ لیں امریکہ دیکھ لیں کئی ممالک ایسے ہیں جہاں بھی اس وقت پارلیمنٹ میں بھی احمدی جو ہیں وہ خدمت کر رہے ہیں اس لیے یہ میں نے آپ کو آج بتایا کہ ہمارے بے شمار لوگ فوری طور پر یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں بجائے کہ کوئی سرچ کرے کوئی پتا کرے کیا مسئلہ ہے کیا معاملات ہیں تو ایک دوسرے کے مذہب کے اوپر ایک دوسرے کے فرقے کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ بہت ہی سوچناک ہے اور تکلیف دیئے ہیں مہاں پہ پاکستان میں جس طرح آج حالات بنے ہوئے تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ویسی بن گے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی نرازگی ہے مہاں پہ آپ کو دندازہ لگائیں کہ جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو آپ کہتے کہ یہ چوڑ ڈاکو ہے اور پھر جو وہاں پہ دوسرے بھی ادارے ہیں ان پہ بھی حملے ہو رہے ہیں کہ وہ بھی قوانین کے مطابق نہیں چلتے دالتے ہماری ہے ان پہ حملے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ میرا مطلب ہے کہ یہ جی ہمارے جو جارجز رہت ہیں یہ فیصلے ٹھیک نہیں کرتے اسی طرح اگر آپ سیونٹی فور میں چلے جائے تو اس وقت کی پارلیمنٹ جو لوگوں کو تو کافر کہہ رہی تھی وہ خود اسلام کے مطابق نہیں چاہتے ساری پارلیمنٹ جتنے بیٹھیں سب کی آپ خود رسرچ کریں وہاں آپ کو مل جائے گا سب کچھ مجھے بتانے کیا بار بار ضرورت نہیں ہے جب پاکستان میں چوڑ ڈاکو گورنمنٹ کر رہے ہیں تو وہاں آپ کے جذبات میں جرور نہیں ہو رہے ہیں جب وہاں ریشوٹ لی جاتی ہے آپ کے جذبات میں جرور نہیں ہوتے جب چھوٹ چھوٹی تین تین سال کی بچیوں کو ریب کا نشانہ بنایا جاتا ہے آپ کے جذبات میں جرور نہیں ہوتے جب وہاں پہ ایسے کام ہوتے ہیں جس طرح آج کا گریب ہے منگائی ہے برا حال ہے کسی کو کھانا نہیں ملتا کوئی خود کشی کر لیتا ہے کئی لوگ لٹک جاتے ہیں آپ کے جذبات میں جرور نہیں ہوتے یہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب آپ کے عدالتوں میں بے گناہ لوگوں کو پیسے لے کے سدا دی جاتی ہے گناہ گار کو پیسے لے کے چھوٹ دیا جاتا ہے آپ کے جذبات میں جرور نہیں ہوتے کیا وجہ ہے کیونکہ میری اطلاع کے مطابق کئی مساجد سے بھی کلمہ مٹایا جاتا ہے قبروں کی بے حرمتی کی جاتی ہے تو اللہ تعالی ہمارے ہمارے اوپر جب ہمارے اندر یہ سب چیزیں دیکھتا ہے تو کہاں ہمارے ملد میں سکون ہو سکتا ہے آپ خود گوھر کریں ہم کہتے ہیں بائیس کلوڑا مسلمان نے اکثریت جو ہے مسلمانوں کی پھر بھی اس کے باوجود بھی دو لاکھ بندے بتا نہیں کتنے لاکھ بندے حاج کو جاتے ہیں عمرہ کرنے جاتے ہیں ہر ایک کہتا ہے میں بہترین مسلمان ہوں رشوش چوری چکاری زنا شراب شباب یا آپ کے پارلیمنٹ کے لوگ ایک دوسرے کے پردے اٹھاتے رہتے ہیں کہ جناب وہاں بکیا ہوگا آپ کی پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے بکے ہوئے ہیں سینڈل میں بیٹھے ہوئے بکے ہوئے ہیں یہاں بھی آپ کے جذبات میں جیرور نہیں ہوتے ہیں تو جب کوئی بھی اپنے مذہب کی عبادت کرتا ہے تو میرا خیال آپ کو اس وقت سوچنا چاہیے کہ کیا آپ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کیا آپ کو کہیں پہ یہ کسی نے کہا ہے کہ اتنے نازک آپ کے جذبات کیوں ہیں مجھے بتائیں کیا وجہ ہے تھوڑا سمیں بتا دو یہ انگلینڈ ہے یا جرنی ہے یا کوئی بھی ملک ہے یہاں بھی ہر مذہب کو احترام کرتے ہیں ہر مذہب کو احترام کرتے ہیں اور اسلامی تعلیم بھی یہی ہے اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ کے فیصلوں کے ساتھ یا کسی کے کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا ہر ایک دن آپ نے جو بھی اس کے عمال ہیں اس کے ساتھ اپنا اصاب دینا ہے آپ نے کسی کا اصاب نہیں دینا آپ نے اپنا اصاب دینا بڑا مشکل آپ کے لیے ہو جائے گا جس طرح کے کام پاکستان میں ہو رہے ہیں آپ نے کسی کا کیا اصاب دینا ہے تو یہ جو چیز آج آپ کو میں بتائی ہے یہ بہت ہی خوفناک اور خطرناک اور اسی نے قوم کو تقسیم کیا ہے اگر اب میں آپ کو اصل بات بتاؤں جب سے ہم پٹری سے اترے قائد عظم نے جو پاکستان بنایا اس میں اہمدیوں کی قربانیاں بھی ہے میں نے پڑھی یہاں تاریخ میں جا کے میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ سر عظم اللہ خان قائد عظم کے دوست بھی تھے اور ان کی پارلیمنٹ میں بھی شامل تھے جو پہلے وزیر خارجا تھے اس کے بعد جتنے وزیر خارجا ہے مجھے پتہ نہیں لیکن ان کا نام آج بھی یو این او میں ہر جگہ پہ عزت سے لیا جاتا ہے پھر سپینسر کی جنگ میں آپ کے علم میں کہ کتنے بہادر فوجی جو جوان تھے وہ ان کا تلقیم جیسے تھا محبِ وطن تھے آج بھی محبِ وطن نے اپنے ملک کے لئے قرمانی دیتے ہیں ہم نے یہ جو قوانین بنا کے پاکستان میں یہ تفریق پیدا کی آج ہمیں قوم نہ مان سکے کہیں پہ بھی آپ کو یہ چیزیں نہیں ملے گی جب ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں کہ مہاں جی انسانی کو جو ہے وہ خلابرزی ہوتی ہے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پہ بھی کیا کیا ہندو جوڑا تھا ان کو بٹے میں زندہ جلا دیا وہاں پہ آپ کو سری لنکان وہ جو کیا اس کے ساتھ سلوک کیا سیارپورٹ میں بے شمار احمدی جو ہے ان کو قتل کیا گیا ان کی قبروں کی بے حرمتی کی گئے ہندو آپ نے دیکھا وہاں پہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے سندھ میں ان کی بچیاں تھاگ کے لے جاتے ان کو اسے بردر سی مسلمان کر کے پھر نکاح کرتے ہیں لاہور میں عیسائیوں کا پورا محلہ جلا دیا گیا تھا تو یب آپ اپنے ملک میں لوگ کو حفظ نہیں دے سکتے تو دوسرے ملک پہ آپ کیسے انگلی اٹھا سکتے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا ہمیں ایک قوم بننا ہوگا ہر ایک کو مذہبی ازادی ہونے چاہیے کسی جگہ یہاں میرے پاس بھی یورپنگ پاسورٹ ہے سب کے پاس ہے نکال کے دیکھ لیں کوئی مذہب کا کھانا نہیں ہوتا ہمیں کیوں بار بار بتانا پڑتا ہے مگر آپ اگر گوھر کرے تو پورے پاکستان میں جو حالات چار رہے ہیں چیف آف آرمی سٹاف سے لے کر سب لوگ بکھے ان کو ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر گردار گردار کا لکب دیا جا رہا ہے جذبات میں جرور نہیں ہوتے یہ مجھے بتائیے جب زینب کو وہ زیادتی کے بعد تفر کیا گیا تو جذبات میں جرور نہیں ہوتے یہ کیس نہیں بے شمار کیسے مہاں یہ کو تو میں آپ کو بتاؤ اس لیے سب سے پہلے ہمیں ایک قوم بننا ہوگا پاکستانی جی ہاں اس کے بعد ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں اور آج دنیا کہاں پہنچ گی ہم وہیں گوم رہے ہیں کلمہ تو سب کو آتا ہے مگر پتہ ہی نہیں کلمہ جو ہمیں آتا ہے وہ اسلام کی تعلیم کیا ہے بے شمار لوگ ہمیں فون کرتے ہیں بتاتے ہیں پروگرام آپ کی آباز میں تو وہاں پہ جب پوچھا جاتا تو کہتے ہیں جلاب ہم تو مسلمان والی آلت ہی نہیں ماری یہ کوئی مذہبی چینل نہیں ہے ہمارا مگر میں نے اس لیے آپ کو آج بتایا کہ یہ چینل پاکستانیوں کا ہے اور پاکستان میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان تمام کے حقوق پر آبر ہے فوج ہے وہاں پہ کوئی دوسرے لوگ آ جائیں تو ان کو اوپر نہیں جانے دیتے یہ بہت ہی جو غلط راستہ سامنے اختیار کیا ہوا ہے اسے ٹھیک کرنا ہوگا جو نیرے ہمارے ساتھ سبسکرائب کارلے ملیں گے نئے پروگرام میں اللہ حافظ